کرکلینڈ اینڈ ایلیس امریکہ میں مقیم کرکلینڈ اینڈ اینڈ ایلیس دنیا کی سب سے بڑی قانونی فرموں میں سے ایک ہے جس کے دنیا بھر میں پندرہ دفاتر میں دو ہزار نو سو سے زیادہ وکیل ہے پیچیدہ کارپوریٹ اور مالیاتی لیندین کو سمحلنے کے لیے اس کی شہرت ہے زلائے کے مطابق اس قانونی فرم کی سالانہ آمدنی چار اشاریہ آٹھ تین بلین ڈالر ہے جو کہ تقریباً چودہ کھرب پانچ ارب ترپن کروہ پاکستانی روپے بنتی ہے لیتھم اینڈ واتکنز امریکہ میں قائم ایک اور فرم لیتھم اینڈ واتکنز کے دنیا بھر میں تیتیس دفاتر میں دو ہزار سات سو سے زیادہ وکلہ ہے یہ پیچیدہ تجارتی قانونی چاراجوئی اور لیندین کے معاملات میں اپنی مہارت کے لیے جانا جاتا ہے زلائے کے مطابق اس قانونی فرم کی سالانہ آمدنی پانچ اشاریہ پانچ بلین ڈالر ہے جو کہ تقریباً سولہ کھرب پچاس کروہ پاکستانی روپے بنتی ہے بیکر مکنزی اس فرم کی دنیا بھر میں ستتر مقامات پر موجودگی ہے اور یہ اپنی سرحد پار مہارت کے لیے مشہور ہے اس میں چار ہزار آٹھ سو سے زیادہ وکلہ ہیں اور یہ قانونی خدمات کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے بشمول تنازات کا حل، ٹیکس اور املاک دانش زرائے کے مطابق اس قانونی فرم کی سالانہ آمدنی تین اشاریہ ایک بلین ڈالر ہے جو کہ تقریباً نوکھرب دو ارب ڈس کروہ پاکستانی روپے بنتی ہے پائپر چالیس ممالک میں پانچ ہزار سے زیادہ وکلہ کے ساتھ پائپر دنیا کی سب سے بڑی قانونی فرموں میں سے ایک ہے یہ کارپوریٹ، فنانس اور قانونی چارہ جوئی سمیت مختلف شبوں میں قانونی خدمات پیش کرتا ہے زلائے کے مطابق اس قانونی فرم کی سالانہ آمدنی تین اشاریہ چار ساتھ ایک بلین ڈالر ہے جو کہ تقریباً دس کھرب ڈس ارب چھے کروہ دس لاکھ پاکستانی روپے بنتی ہے سکیڈن کے آرپیز، سلیٹ، امال، فلام، سکیڈن امریکہ میں قائم ایک فرم ہے جو کارپوریٹ اور سیکیورٹیز قانون میں مہارت رکھتی ہے اس کے دنیا بھر میں بائیس دفاتر میں ایک ہزار ساتھ سو سے زیادہ وکلہ ہے زلائے کے مطابق اسلاح فرم کی سالانہ آمدن تین ارب ڈالر ہے جو تقریباً آٹھ کھرب تہتر ارب پاکستانی روپے بنتی ہے کل فورڈ چانس لندن میں قائم اس فرم کے دنیا بھر میں چونتیس دفاتر میں تین ہزار سے زیادہ وکلہ ہے یہ سرحد پار ٹرانزیکشنز اور ہائی سٹیک قانونی چارہ جوئی میں اپنی مہارت کے لیے جانا جاتا ہے زلائے کے مطابق اس قانونی فرم کی سالانہ آمدنی دو اشاریہ پانچ ایک بلین ڈالر ہے جو کہ تقریباً سات کھرب تیس ارب اکتالیس کروہ پاکستانی روپے بنتی ہے ایلن اینڈ اووری فلندن میں قائم ایک اور فرم ایلن اینڈ اووری کے دنیا بھر میں چونتیس دفاتر میں پانچ ہزار پانچ سو سے زیادہ وکلہ ہے یہ بینکنگ اور فنانس کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ اور تجارتی قانون میں اپنی مہارت کے لیے جانا جاتا ہے زلائے کے مطابق اس قانونی فرم کی سالانہ آمدنی دو اشاریہ چار بلین ڈالر ہے جو کی تقریباً شیک خرب اٹھانوے ارب چالیس کروہ پاکستانی روپے بنتی ہے فرشفیلس برک ہاؤس دیرنجر اس فرم کے دنیا بھر میں ستائیس دفاتر میں دو ہزار پانچ سو سے زیادہ وکلہ ہے یہ سرحد پار لیندین تنازات کے حل اور مسابقتی قانون میں اپنی مہارت کے لیے جانا جاتا ہے زلائے کے مطابق اس لحفرم کی سالانہ آمدنی ایک اشاریہ چار سات بلین پاؤنڈ ہے جو تقریباً پانچ خرب سولہ ارب تیس کروہ ڈس لاکھ روپے بنتی ہے پاکستانی جونس ڈے جونس ڈے امریکہ میں قائم ایک فرم ہے اس کے دنیا بھر میں چوالیس دفاتر میں دو ہزار پانچ سو سے زیادہ وکلہ ہے یہ قانونی خدمات کی ایک وسیع رینج پیش کرتا ہے بشمول کارپوریٹ، فنانس اور قانونی چارہ جوئی زلائے کے مطابق اس لحفرم کی سالانہ آمدنی دو اشاریہ سفر پانچ بلین ڈالر ہے جو کہ تقریباً پانچ خرب چھانوے ارب پچپن کروہ روپے ہے پاکستانی ہوگون لولز دنیا بھر میں چھالیس دفاتر میں دو ہزار آٹھ سو سے زیادہ وکلہ کے ساتھ ہوگون لولز ریگولیٹری اور حکومتی امور کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ اور تجارتی قانون میں اپنی مہارت کے لیے جانا جاتا ہے زرائے کے مطابق اس لحفرم کی سالانہ آمدنی دو اشاریہ چھ سفر پانچ بلین ڈالر ہے جو کہ تقریباً ساتھ خرب اٹھاون آرہ پانچ کروہ پچاس لاکھ روپے ہے پاکستانی براکرم نوٹ کریں کہ مندرجہ بالا معلومات عام سنت کی درجہ بندی پر مبنی ہیں اور مخصوص میار اور نقطہ نظر کی بنیاد پر مختلف ہو سکتی ہے رینکنگ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے یہ ہمیشہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی تحقیق خود کریں اور قانونی معاملات سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے پیشہ ورانہ مشورہ لیں میں نے یہ معلومات صرف سوچنے کے لیے شیئر کی ہے کہ اس دنیا میں کچھ کمپنیوں کی سالانہ آمدنی کئی ممالک کے سالانہ بجٹ سے زیادہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی پلیز لائک اور شیئر کریں